بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہیں اسی نیک دعا کے ساتھ اس ویلوگ آغاز کرتے ہیں تو ابھی بس شام ہونے والی ہے اور آج کی ویلوگ میں ہم لوگ بنانے والے ہیں چکن بریانی تو اس کے لئے ہم نہ سارا سامان لے کے آ چکے ہیں چاول بھی ہم نے دھوکے رکھ لی ہیں آگ ہماری جل چکے ہیں سارا سامان جو ہے وہ ہمارا تیار ہے تو آج جمعہ کا دین تھا جمعہ تو ڈھل چکا ہے کیونکہ سیکنڈ ٹائم ہو گیا تو فرس ٹائم ہم نے کوئی ویلوگ نہیں بنایا تھا لیکن کچھ ہم نے کام جو ہے وہ کیا تھا پہلے تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی کوکنگ جاری کریں گے تو ہم نے کام کیا ہے ابھی تاریخ صاحب آپ کو دکھا دیتے ہیں کیونکہ اگر میں یہاں سے فیلی تو میرے جو مرگیاں اور مرگیاں انہوں نے ساری چیزوں کے پیس نیس کر دینا ہے تو آج ہم نے اپنے گھر کا جو پرانٹ ہے اس کی ساری کی ہے لپائی کیونکہ کافی بارشیں آئی ہیں بارشوں کی وجہ سے یہ کافی حراب ہو گیا تھا اور ابھی ہم نے اس کی لپائی کیا ہے تو انشاءاللہ کل اس کا آگے سے پہنچا جو ہے وہ بھی لگائیں گے جس سے اس کی باقی کی صفائی ہے وہ آج جائے گی تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اور اپنی یہ شروع کرتے ہیں فجر اور محمد سبحان پڑھ رہے ہیں سبحان تو بچارہ پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں اس لئے لیٹ گیا ہے دلے خیر اس سے پہلے کہ ہماری آگ جائے ہو ہم جلدی سے اپنی بریانی بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چولے پہ ہم نے اس کے لئے تھوڑا بڑا برطن لیا ہے تاکہ ہمارے بریانی کھلی کھلی سی بنیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ ایک کلو چاول ہیں ہمارے پاس اور ایک ہی کلو ہمارے پاس سیکن ہے اس کے بریانی بنانے لگے ہیں تو بس ہم اس میں پانی کھلا ڈالیں گے تاکہ ہمارے چاول ایسے آرام سکون سے اُبل جائیں اور دوسرے نمبر پر ہم اس میں ڈال دیں گے نمک اور ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے یہ زیرہ ہے کالی میرچ ہے یہ دارچینی ہے یہ بڑی لچی ہے لونگ ہے اور یہ تیز پتہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ابھی ہم اس کو اُبلنے کا پانی کھلا اُبلنے کا انتظار کرتے ہیں اس ایسے دھک کر اُبلنے دیتے ہیں چاول میں تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا میں نے اس کو اچھے دو کے تو ان میں پانی ڈال کے رکھ دیا تھا اور ابھی جیسے یہ پانی اُبالتا ہے پھر ہم اس میں یہ ڈالیں گے اس سے پہلے ہم اپنے جو بریانی کا مثال ہے اس کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے پیاز جو ہے وہ تو کٹ کے رکھ لیا اور اس سائیڈ پہ ادرک اور لسن جو ہے وہ بھی میں نے بنا کر لیا بس اب اس کا پیسٹ جو ہے وہ تیار کریں گے ہماری مرگی ہیں جو ہے وہ بھی آ چکی ہیں اور تاریخ ساتھ ہوایش ہوتی ہے کہ رات کو یہ پیٹ بھر کے سویں تاکہ ان کو اچھے سے نیدہ ویسے آج کل ان کے لیے ویزا کی کمی نہیں ہے کیونکہ ہماری ہاتھ طرف مکی ہے اور یہ سارا دین اس کو جنتی رہتی ہیں اور کھاتی بیتی رہتی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں ان کو چاول جو ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے خوراک اچھے سے کھائیں ویسے بھی یہ والی مرگیاں ہماری بڑی ہو گئی ہیں یہ دونوں مرگیاں بھی ان کی عمر ہو گئی ہیں تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ سال اور یہ باقی ہم نے نہیں لیا ہے تو یہاں پہ جی پانی جو بلنا شروع ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول چاول ہمارے اپنے گھر کے ہی ہیں اب ہم چاول ڈال دیتے ہیں اس کو اچھے سے سارے جو ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ ہمارے کو چاول جو ڈال دیں گے ویسے ہمارے مرگیاں جو اس کو ضائع ہونے نہیں دیں گی وہ کہاں گئی ہے مکہی میں پھر رہی ہے اور ابھی اس کے اصل میں سہر و تفریح ہو رہی ہے پھر رات کو باہر نہیں نکلتی ابھی اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر دیا ہے اور اب اس کو اسی فیصد ہم نے پکانا ہے چاولوں کو زیادہ نہیں پکانا پانچ مینٹ لگائے ہیں اور اب ہم اس کو تیز آنچ پہ پکنے دیں گے جب تک کہ یہ اسی فیصد چاول ہمارے پک جائیں تو ماشااللہ جی یہاں پہ چاول ہمارے چاول ہمارے اُبال چکے ہیں کیونکہ میں نے ان کو زیادہ دیل بھی گو کے رکھا تھا اور اب ہم ان کو اتار لیتے ہیں اور اس کا پانی جو ہے اس کو چھان کے نکال دیتے ہیں تو الہمدلی اللہ جی یہاں پہ چاول ہم نے چھان لیا ہے اس کو رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کے لئے بناتے ہیں مساء اللہ تو اسی کڑائی کو میں نے دولی ہے اور دوبارہ سے ہم نے اس کو چھڑا دیا ہے کیونکہ یہ کھلا برتن ہے اور اس میں ہماری چکن بریانی ہے وہ بہت ہی مزے کی بنے گی اچھی بنے گی کھلی کھلی بنے گی اس میں پانی خوشک ہو جائے پھر ہم اس میں ڈالتے ہیں آئل تو یہاں پہ کڑائی خوشک ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آئل بسم اللہ الرحمن 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 الرح تو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے کیونکہ کڑائی کافی گرم تھی اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز نہیں Another pill یہ پیاز ہمیں لیں تقریباً چھوٹے چھوٹے تھے تیم پیاز ہمیں лей اب ہمھ liken پیاز یہ ہے جب تک کہ جب کی خوش نیرہ ہے ان Trads recomm الاruction جب ہم These Joe ڈال کریں کرpark ا **** اور اس کے ساتھ پیازوں کے ساتھ پیازوں کے ساتھ ہاں پیجی ادرک اور لیسن اس کی بنائی ہو گیا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دو عدد ٹماتر میں نے لیا ہے ان کو اس طرح بری کاٹ لیا ہے تو یہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ اب اس کو اچھے سے پکائیں گے جب تک ہمارے جو ٹماتر ہیں وہ اچھے سے گل نہیں جاتے اور اس کی ایک گریوی ٹائپ جب وہ نہیں تیار ہو جاتی تو اس ٹائم جی شام ہو چکی ہے اور اس سائیڈ پہ یہ جا رہا ہے پرندوں کی ایسے کتار باندھے ہوئے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہا ہے ایک بڑا سا کیا کہتے ہیں گروپ اور یہاں پہ ہماری برین یہ ہے وہ ہو رہی ہے تیار تاریخ صاحب چلے گئے کیونکہ انہوں نے ہماری بینس کو میڈیسن دینی تھی دوائی دینی تھی اس وجہ سے تو الحمدلی علیہ جی یہاں پہ نے ٹماتر مارے جو ہیں وہ بھی اچھے سے گل چکے ہیں اور یہاں پہ اس ٹماتر پہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ سارے کھڑے مسالیں یہ وہی سیم مسالیں ہیں جو ہم نے چاولوں میں ڈالے تھے تو اس ٹم ہم اس کو اس لئے ڈال رہے ہیں پہلے نہیں ڈالے کیونکہ جب ہم پیازوں کو فرائی کر رہے تھے اس ٹم اگر ان کو ڈالتے تو پھر اس کی جو خوشبو تھی وہ اچھی نہیں رہنی تھی یہ بھون جاتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی اب ہم اس میں ڈال دیں گے باقی کے مسالہ جات جس میں ہمارے پاس ہے یہ نمک لال مرچہ یہ پیساوہ گرہ مسالہ ساتھ میں ہمارے پاس زیرہ ہے اور یہ خوشک دنیاں ان کو بھی ہم نے پیس لیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ اس کو ہی اچھی سے ہم کر لیں گے بھونائی یہاں پہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن چکن ہمارے پاس ایک ہلو ہے اس کو میں نے اچھے سے دھو کے راکھ دیا تھا بسم اللہ اور اب ہم اس کو اچھے سے اس میں بھون لیں گے پیساوہ پیساوہ اس وقت شام ہو چکی ہے بلکل ایسا اندیرہ چھا رہا ہے اور یہاں پہ ہمارے جو چکن اس کی بنائی ہو چکی ہے اور اب اس پر پہ ہم اس میں ڈال دیں گے دہی تو دہی جو ہے وہ اس کو میں نے اچھے سے پھینٹ کے رکھا ہے دہی ویسے کافی زیادہ لیکن ہم نے اس میں اس میں سے ادھا جو ہے وہ ڈالنا ہے بسم اللہ تو اب ہم اس کو دہی میں اچھے سے پکا لیں گے جب تک کہ دہی کا پانی جو ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جاتا ہے ماما جانا میٹھی میٹھی آشرا میں نادی تہہرہ ماما جانا میٹھی میٹھی بلانی 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 یہ دیکھیں جی ماما سیوان کی باتیں کٹی کیوٹا کہا رہا ہے میٹھی بریانی بریانی میٹھی نہیں تیکھی ہوتی ہے ہے نا اصل میں اس کو میٹھا ہی بساندھا یہ کہتا کہ مرچوں والے چیزیں یں عماری مفیلتہ ڈشیدی بریانی بل دی چاول ماشا اللہ جی یہاں پر ہمارا بہت هذه مزھے کا جو اس طرح اس طرح میں تیار ہوتا ہے تو ماشا اللہ جی یہاں پر ہمارا جو ہے کورمی کی طرح بہت ہی مزھے کا جو ہے اس طرح بریا سے بریانی طرح تو ماشا اللہ جی یہاں پر ہم بریانی بھی میٹھ آکھے یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے چاول جو ہمیں بوائل کر کے رکھے تھے اور پھر اس کو لگائیں گے دم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہر پھر اس کے لئے کہ ہے فیہا رکھے تھے اور رکھے تھے اور یہ جانبی نہیں ہے پلاس کا نشان ہے ڈر ڈر کے میں نے بنائی ہے آج تاریخ صاحب کی خواہش تیسلی پھر ہم نے بنوا دی گئے بچے بھی کہہ رہے تھے تو اوپر سے ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جی ادرک ساتھ میں ہمارے پاس ہیں یہ ٹماٹر یہ لگا دیں گے لیمو اور کچھ چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی تو یہ آپ کہہ لیں کہ ہمارے جو گاؤں کی ساتھا چکن بریانی ہوتی ہے یہ بس ہوئی ہے تو جو چیزیں ہمارے پاس تھیں تو انہی سے ہم نے اپنی بریانی چکن بریانی وہ تیار کر لیے سادھا اور سمپل اچھا سمپل اور سادھا ایک ہی چیز ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم نے ساتھ میں لگا دیئے مرچیں اور اب ہم اس کو لگا دیں گے اوپر سے ڈال سارے چیزیں سائڈ پہ کر لیتے ہیں اور دم میں ہمیشہ نیچے ہی لگاتی ہیں چاولوں کو تو ان کو نیچے ہی لگائیں گے سائڈوں پہ آگ لگا کے تو اس ٹائم جی شام رات ہو چکی ہے بلکل اندیرا ہو گیا ابھی بچوں کو بھوک لگ گئی ہے بریانی ہماری اس کو دم پہ لگا دیا ہے اور یہاں پہ میں بھی دھوڑی ہوں برطن جو سارے برطن تھے میں نے کہا ان کو دھو کے رکھ لیتے ہیں تب تک ہمارا دم بھی مکمل ہو جائے گا اور پھر ہم بریانی کو اتار لیں گے ہماری چکن بریانی جو ہے وہ ہو چکی ہے تیار اور اس کو میں لے کر آ چکی ہوں چار پائی پہ ادھر ہی اس کا دم جو ہے وہ کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری بریانی جو ہے وہ کیسی بنی ہے نیچے میں نے ایک ایکسٹر چھابی بنائی ہوئی ہے وہ نیچے رکھی ہے تاکہ ہماری چار پائی جو ہے وہ خراب نہ ہو ابھی تسلی سے بیٹھ کے کھولتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی زبردستہ رہی ہیں یہاں پہ پلیٹے جو ہے وہ میں نے پہلے ہی دھو کے رکھ لیاں کیونکہ بچے جو ہیں وہ بھی انتظار میں تو یہاں پہ بچوں کے لیے میں نے پانی جو ہے وہ تھنڈا کر کے رکھ دیا کیونکہ آج گرمی لگ رہی ہے دل کر رہے تھنڈا پانی پینے کو ویسے ہم نے تھنڈا پانی پینے چھوڑ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ووو 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 یہاں پہ زبردستہ ہماری بریانی جو ہے وہ ہو چکی ہے تیار تیار چلی دفعہ ویسے ہم نے اس طرح کی تیاری ہم نے اس کے اندر سے بوٹی دینا اس کے اندر سے بوٹی دوں اس کے اندر سے بوٹی دوں محمد صبحان جو ہے نا اس کے موہ میں پانی آ رہا ہے چلیں جو ابھی جلدی سے بچوں کو ڈال کے دیتے ہیں میں نے کہا اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ نیچے والا ہمارا مسالہ جو ہے وہ آجائے اوپر ہے تو ماشاء اللہ ہمارے چاول جو ہے وہ بھی ایسے کھلے کھلے رہے ہیں تھوڑا سا کلر ایسے چینج ہو گیا تھا کیونکہ میں نے پانی میں ہی ساری چیزیں ڈال دی تھی پھر بعد میں چاول ڈال دیتے جس کے وجہ سے تھوڑا سا اس کا کلر چاول کا سفید نہیں رہا تھا پس اب ہم اس کو ڈالتے ہیں پلیٹوں میں مرچو والے ماما مجھے مرچو والے دو بسم اللہ الرحمن مرچو والے دو یہاں پہ محمد سبحان کو سب سے پہلے دیتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مرچو والے دو چاول نہیں میٹھے نہیں میٹھے نہیں میٹھے ہیں بیٹی پکڑ بھائی کو اچھا اچھا کٹوری میں ڈال کر دے یہ محمد سبحان نے کٹوری دیا کہ محمد مجھے آپ نے کٹوری میں دے اس کو کٹوری میں دے دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ٹھنڈے کر کے بیٹی مو نہ جل جائے دعا پڑ کے مانو کو سائیڈ پہ کرو مانو مانو بھی آگئے اوپر دعا مانگ لو ماشاءاللہ چلیں بچوں کا دے رہی ہیں تو یہاں پہ ہم سائیوں کو دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کھائیں گے میں اور تارک صاحب تارک صاحب بیچارے جو ہیں ان کو پھر کھانے کی بہت زیادہ انہوں نے کھانا کھانا نہیں کیونکہ انہوں نے ویڈیو پلوڑ کرنی ہوتی اور اس کے لئے انہوں نے اتنا دور جانا ہوتا ہے یہ ہے تارک صاحب یہ آپ کی ڈیوٹی آپ پکڑا دیں گرم گرم پھر تھنڈی کا اتنا وہ اچھا ذائقہ نہیں دیتا ہے یہ وہ ٹھٹیر سر نٹا ہو گیا چلیں ابھی تارک صاحب جانا وہ لے کر چلے گی بریانی ہمسائیوں کے لئے تو یہاں پہ ابھی ہم بھی کھاتے ہیں کیسی بنی ہے وجہ تو بچوں کی وجہ سے میں نے اس کو بہت زیادہ تیکھا نہیں بنایا بہت زیادہ مرچیں جو سپائسی ہوتی ہیں وہ نہیں بریانی ہمیشہ سپائسی ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ گئے تھے ہم نے وہاں پہ کافی دفعہ بریانی کھائی تو یہ کافی سپائسی ہوتے ہیں لیکن میں نے بچوں کی وجہ سے نہیں بنائی تو ابھی ہم کھاتے ہیں لیکن مزے کی بہت بنی ہے مزے کی ہے مزے کی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ جی میں کھلا ہوں میں کھلا ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نیو لوگ کے ساتھ تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ